بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جی مارکٹ کے اندر بہت زیادہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں اس ٹائم کے قیمتوں میں کمی بھی ہو رہی ہے قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے ڈیفرنٹ لوگوں کی جو ہیں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں ان کے کئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی قیمتوں میں کمی ہوگی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی قیمتوں میں اضافہ ہوگا لیکن یہ بات سچا کہ اب حکومت نیا بجٹ جو ہے وہ لاؤنج کرنے جا رہی ہے اور جون میں نیا بجٹ وہ پاس کرے گی جس کے اندر کچھ چیزوں کو پر ٹیکس میل گایا جائے گا کچھ چیزوں کو پر ٹیکس کم کیا جائے گا تو باقی دوستو ابھی تک جو اصل جو ایفرنٹک نیوز ہے ٹریکٹروں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ٹریکٹروں کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے مزید کچھ دنوں کے اندر جو حکومت جب بجٹ لاؤنج کرے گی جب بجٹ بتائے گی کن کن چیزوں پر ٹیکس لگے گا تب ہو سکتا ہے جی کہ ٹریکٹروں پر پانچ پر داس پرسنٹ ٹیکس لگ بھی سکتا ہے وہ جو کیا کہیں وہ سبسٹی بھی دے سکتے ہیں ٹریکٹروں کے پر ابھی یہ کنفرم نہیں ہے حکومت کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ جو ابھی قیمتیں گاڑیوں کی کم ہوئی ہیں یہ ہو سکتا ہے جی کہ ابھی ٹریکٹر کمپنی خود جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں جی قیمتوں میں اضافہ ہوگا نئے نئے ٹیکس لگیں گے ٹریکٹروں کے اوپر ابھی دوستو ایسا کوئی بھی نیوز ایسی نہیں ہے کوئی بھی ایسی ریفورمیشن نہیں ملی کوئی بھی ایسا نوٹیوکیشن نہیں ہے جس کے اوپر لکھا ہو جی ٹیکس جو ہے وہ لگنے جا رہے ہیں جب حکومت اپنا بجٹ سنائے گی اس کے اوپر کسانوں کے اوپر بھی بتائے گی ہزاروں کے اوپر بتائے گی ٹیوبلوں کے بارے میں بتائے گی پچھلے دنوں میں جی سولر کے بارے میں چلی تھی نیوز کہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے حکومت کی طرف سے لیکن وہ پاس نہیں کیا گیا ٹیکس لیکن وہ اب ختم ہو گیا بات وہ مزید اب جو بجٹ میں ہی ناؤنس کریں گے لیکن ابھی تک وہ جو بات ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے کہ جو ٹیکس لگنا تھا سولروں کے اوپر 385 کا چونتیس لاکھ پینسٹ ہزار ہے باقی دوستو جو ٹیکٹروں کی قیمتیں ابھی کم نہیں ہوئیں اور کوئی ایسا نوٹیفکیشن ابھی بھی نہیں آیا لیکن نائنٹی ایٹی سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ جو ٹیکٹر کی کمی ہو سکتی ہے دیڑھ سے دو لاکھ کر سکتے ہیں کم کیونکہ یہ ٹیکس کم ہوئے جس کی وحی سے قیمتیں گاڑیوں کی کم ہوئی ہیں تو اس کے چلتے چلتے کیونکہ یہ بھی پارس باہت سے ہی آتے ہیں ان کا بھی ڈولر سے ہی لین دے رہا ہے نہ کہ پاکستانی کرنسی کے ساتھ جس کی وحی سے دوستو قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے باقی ابھی ٹیکس کوئی فیل ہار ٹیکٹروں کے اوپر نہیں لگنے جا رہا یہ ہے جی اپ ڈیٹ لیٹس باقی دو سو ساٹھ جو سیمپل ہے اس کا آج کا لیٹس ریٹ ہے دوستو پچیس لاک پچاس ہزار اسی قیمت کے اوپر ہی ٹیکٹر بوک ہو رہا ہے اور زیادہ بینکوں سے ہی بوکنگ ہو رہی ہے پھر بات کریں گے جی دو سو ساٹھ ٹربو کی یہ دوستو جو ٹیکٹر ہے پورے چھویس لاک ہے اور یہ بھی بینکوں سے ہی زیادہ بوک ہو رہے ہیں اور نیٹ کیش والے بہت کام ہیں مارکٹ کے اندر باقی یہ دوستو آج کی مارکٹ اپ ڈیٹ تھی یہ تین مارڈلوں کی قیمت تھی لیٹس جو سب سے زیادہ مارکٹ میں سیل ہو رہے ہیں جی انشاءاللہ دوستو سے ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جی اللہ حافظ